بسم اللہ الرحمن الرحیم گوڈ مارننگ ایوریو آن سبوں کا دل کش منظر بادل جو ہیں انہوں نے پہاڑوں کو گھیرا ہوا ہے اور یہ دیکھیں جی نیچے گہرائی کے اندر آبادیاں اور اس وقت ہم پہاڑ کی چوٹکوں پر موجود ہیں جس جگہ پر ہماری انجمہ نے ساتذہ کی رہیشتی اور رات کو ہم نے یہاں بسر کیا اور ہمارا سمر کمپ یہاں لگا بالا کوٹ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہم نے رات گزاری ہے کافی ہائٹ پلیس ہے اور نیچے یہ ہے ریور کنہار دریائے کنہار جو ہے وہ بہرہ ہے اس کا شور بھی آپ تک پہنچ رہا ہوگا نیچے اور درہ دیکھیں کہ یہ کافی گرائی میں آبادیاں ہیں اور ان رستوں سے ہم گزر کر رہے ہیں یہاں تک پہنچنے کے لیے کیونکہ اس پلیس تک پہنچنے کے لیے رستے میں دریائے ہیں اور دریائے کو عبور کرنا پڑتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے پل بننا ہوا ہے جی پرانا پل ہے ایک انگریزوں کے دور کا وہ بھی جو تاروں کا بننا ہوتا ہے وہ ہم نے کراس کیا اور اس کو کراس کرنے کا بڑا دلچسپ منظر ہوتا ہے بڑا دلچسپ جو ہے دلکش نظارے بھی تھے اور بڑا خوف ناک سسطم بھی تھا کیونکہ تاروں کے اندر فلیکسی بیلٹی زیادہ ہوتی ہے اور پل جو ہے وہ ویبریشن شروع کر دیتا ہے جی ہلنے لگ جاتا ہے جس سے خوف بڑھ جاتا ہے چونکہ ہم نئے تھے تو ہمیں اس کے اتنے زیادہ ایکسپیرینس نہیں تھا برکہ مقامی لوگوں نے کہا کہ آپ نئے ہیں لہٰذا ایک ایک کر کے گزریں زیادہ ہم گھٹوں کی صورت میں جانے کے ذات نہیں ہے سو ہم جو ہے دو دو کر کے تین تین کر کے رام رام سے گزریں کیونکہ زیادہ لوگوں کی وجہ سے جو ہے بینس برقرار نہیں رہتا اور پل جو ہے پھر ہلنے لگ جاتا ہے جس طرح وہ بچوں کی پینگ ہوتی ہے اس طرح وہ برکہ بڑا مزہ آیا رات ہم نے الحمدلہ بسر کر لی ہے مختلف ٹیچر علماء کرام اور اسازہ کرام اور صاحب جہاں پروفیسر صحبان کے سپیچز بھی تھی وہ بھی سنی اور جو شعبہ شلامیات کے پروفیسر تھے انہوں نے محفل سجائی ملاز شریف کی مختلف نات خان حضرات جو ٹیچر تھے انہوں نے ناتیں پڑھیں پھر اس کے بعد جو ہے اور بہت سارے اردو عدب کے پروفیسر تھے انہوں نے جو ہے مختلف زندگی کے ہر شعبہ کے جو جو ٹیچر تھے انہوں نے پر زندگی کی اور معاشرے کی جو ہے رہنمائی کے لیے باتیں کی پھر کہہ رات گزر گئی الحمدللہ اب صبح کا سورج جو ہے وہ تلو ہو چکا ہے پہاڑ جو ہیں ان کے اوپر بادل درمیان میں بادل ہر جگہ بادل ہی بادل اور دھوپ کا تو یہاں کوئی نام و نشان تک نہیں آنے والا برکیف یہ پہاڑوں کی مناظر کیمرہ سے کیچ نہیں کر رہا لیکن جو چیزیں ہم لائیو آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں وہ بڑا مزہ کر رہے ہیں یہ پہاڑوں کے اوپر سفید سفید سے جو ہیں یہ بادل ہیں اور بارش ہے کہ وہ تھمتی نہیں چھوٹے چھوٹے بارش کے کترے ڈریزلنگ وہ بھی شروع ہے موندہ باندہ چیزیں کہتے ہیں بڑا مزہ آ رہا ہے اور نیچے لوگ اپنی روز مرہ زندگی گزار رہے ہیں پتہ نہیں کہا لائیف سٹائل کیسا ہوگا پہاڑوں کے اوپر بزار نیچے ہیں اور خدا نخاصہ جس طرح ہم کوئی چیز لینا بھول جاتے ہیں گھر سودہ گھن نہ مینے ٹموارٹر گھن کے آنے جاتا ہے وصل بول میں نے جو وصل گھن کے آنے جو چیز نہیں بول میں نے جو اے جی گل اتھے تھے ہی تمہارا بائی نا دی بکری بہائے ویسی اصلا آئے ہیں تو گھنٹہ تسائی پہار چڑھتے چڑھتے بکری بہائے گئی یہ کہانی لالہ ہی تھے کونہ اور نے جیڑی شاید گھن نہیں ہے ہکے تھے وہ سوچ سمجھ کے انہیں گھن کیا ہو مختلف پرندے بھی بولنے شروع کر دی ہیں یہاں پر پودیں چیڑ کے ہیں جیر کے ہیں کہ کالی میرچ ہو گئی بھانگ شریف بھی کھلوتی ہے جنگلی گلاب بھی ہیں زیتون کے پیڑ بھی ہیں بہرکہ بڑا دلکاش منظر ہے اس قسم کے نظارے دیکھنے چاہیے ہم چونکہ میدانی لوگ ہیں ہمیں پہاڑی علاقوں کی وسط خوبصورتی کا اندازہ نہیں ہے یہاں آ کر پتہ چلتا ہے کہ پاکستان بہت خوبصورت ملک ہے واقعی یہ جنت کی وادیوں میں سے وادی ہے لیکن پاکستان کے امیج چونکہ انٹرنیشنل ہی ٹھیک نہیں ہے نہائیت اس کا امیج ہے وہ ہوریبل جاتا ہے اس لئے بہر کے سیاہ یہاں نہیں آتے اگر وہ آتے تو یقینا پاکستان بائی حکس اور کھوکس بائی لیوز اینڈ باؤنڈ جو ہے وہ ترقی کر جاتا لیکن اللہ کرے گا کہ کسی دن ایسا آئے گا کہ پاکستان جو ہے ان کے اندر بھی سی ایرو تفریح بیرونی طور پر جہاں جب لوگ آئیں گے دیکھنے پھرنے گھومنے ترتب جا کر پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے گا تو اللہ تمام لوگوں کو خوش و خورم رکھے یہ میرا صبح کا یہاں کا بلاگ ہے اپنا سوری بالا کوٹ جگہ ہے جی سیالک شریف اور اسے بھلا کوٹ کہا جاتا ہے سیالک شریف کے اندر جو ہے مزار شریف ہے حضرت پیر لال بادشاہ صاحب ان کی مزار پر جہاں ہم آئے تھے وہ رات ہم نے یہاں پسر کی ہے پیر صاحب نے کافی اچھا احتمام کیا تھا کیونکہ وہ انجمن ساتزا پاکستان کے جو ہیں رکن بھی ہیں اور سارا کسارا احتمام انہوں نے کی ہوا تھا برکہ افراد کو کھانے میں رہنے میں سونے میں کسی قسم کی کوئی دکت پیش نہیں آئی تو بڑا مزار ہے جی اللہ تمام لوگوں کو خوش و خورم رکھے پاکستان زندہ بات موسیقی موسیقی